سب سے ماہر میل اسے دیکھ رہا ہے اور آخری مقابلہ شروع ہو جاتا ہے یہ اپنے سینگوں کو قریب ایک ٹن کی فورس کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور اونچائی پر ہونے کے قارن ویٹرن کی مدد گریوٹی بھی کر رہی ہے اس کی ٹکر میں قریب 25% زیادہ فورس ہے چیلینجر کے خور بھی اسے اس ٹکر کی طاقت سے نہیں بچا پاتے لیکن اس مارکھور کے پاس کرو یا مرو والا ایک پلین ہے ایک ویٹرن مارکھور ایک چیلینجر کو اس پہاڑ سے بھاگانے کی کوشش میں ہے لیکن یہ اپوننٹ باقی سب سے الگ ہے یہ اپنے پچھلے پیروں کو پیڑ کے ایک ٹرنگ پر جمع لیتا ہے اس طرح یہ پیچھے فسلن سے بچ جاتا ہے اور ٹکر مارنے والا مارکھور چٹان سے ٹکراتا ہے اب چیلینجر اونچائی پر آ جاتا ہے اور اپنے اپوننٹ کو اٹھا کر نیچے پٹک لیتا ہے یہ جیت گیا ہے تو اب وی میلز پر اس کا قبضہ ہوگا ادھر ویٹرن ہار بھی گیا ہے اور اپنا سینگ بھی گوا دیتا ہے